کہ جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی انسان ابھی اپاہج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر دو پیاری چیزیں یعنی کہ اس کی آنکھیں اس کی دو آنکھوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا اور وہ اس بات پر صبر کرتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے تو دنیا کے اندر یہ چیزیں پیدائشی طور پر ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا دوسری آزا کے معاملے میں بھی ایسا ہی دوسری چیزوں کے اندر بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں اب لوگ آ کر کہیں گے کتنا برا ہوا تمہیں ساتھ تم اس طرح سے اپاہج ہو گئے لیکن اسے کیا پتا کہ وہ چیز پر صبر کرنے کی وجہ سے کل اسے آخرت میں بہت بڑے بڑے درجے ملنے والے